ویلکم ٹو ڈراما آنیلیسز گرل ناظرین حبا بخاری پاکستانی ڈراما انڈرسٹی کا ایک اہم نام ہے اپنی خوبصورتی، ماسومیت، دلکش مسکراہت، شخصیت، محنت اور لگن اور بہترین ادھاکاری کی وجہ سے انہوں نے مختصر وقت میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں اپنی نیچرل اور حقیقت پسندانہ ادھاکاری سے انہوں نے اپنے مدہوں اور ناکدین کے دلوں میں جگہ بنائی ہے وہ اپنے ہر کردار میں پوری طرح ڈوب جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم حبا بخاری کے آٹھ بہترین سوپر ہیٹ ڈراموں پر نظر ڈالیں گے اگر آپ حبا بخاری کے فین ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر وقت ملے تو یہ ڈرامے لازمی دیکھیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈراما سیریل ہارا دل اے پلس کا مقبول ترین اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈراما سیریل جسے دو ہزار اٹھارہ میں آنئر کیا گیا ڈراما اپنے دور میں بہت مقبول ہوا ڈرامے کو رابیہ رزاک نے لکھا اور فرقان آدم نے اسے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل ہارا دل میں ہبا بخاری اور دانش تیمور نے لیڈ رول نبھائے ڈرامے کی کہانی مومنہ اور ارحم کی محبت کے گیت گھومتی ہے دونوں کی محبت اس وقت آزمائش میں گر جاتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ مومنہ کی ماں امید سے ہے گناہ نہ ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے میں جوان بچوں کی ماں کا پھر سے ماں بننا مایوب سمجھا جاتا ہے ڈراما سیریل ہارا دل کی کاسٹ میں محمود اسلم، سیمی پاشا، یشمہ گل، شاہین خان، جویریا باسی سمیت دیگر ادھکار شامل تھے ڈراما سیریل جوک سرکار ہم ٹی وی کی دوہزار تیس کی سوپر ہیڈ ڈراما سیریل پری ذات کی مایاناز ٹیم کی پیشکش ہے جس میں ہبا بخاری نے اہم کردار ادا کیا کہانی جوک نامی قصبے کے گرد گھومتی ہے اس ڈرامے کی دل فریب کہانی اقتدار، سیاست، حوص اور انصاف جیسے اہم موضوعات کا آہاتہ کرتی ہے جوک سرکار ایک پورزم اور دیانتدار پولیس آفیسر ارسلان کی کہانی ہے جو بخوف ہو کر نائنصافی کے خلاف لڑتا ہے ڈراما باسلائیت حاشم ندیم کی تحریر کرتا ہے اور سیف حسد نے اس کی ہدایت کاری کی ہے ڈراما سیریل جوک سرکار کی کاس میں فران سعید، حبا بخاری، آصف رضا میر، سکینہ سمو سمیر دیگر اداکار شامل ہیں ڈراما سیریل جوک سرکار میں حبا بخاری نے سسی کا کردار ادا کیا شایقین نے حبا بخاری اور فران سعید کی اداکاری کو ڈرامے میں بہت پسند کیا اور یہ ڈراما اپنے وقت میں بہت مقبول ہوا ڈراما سیریل تیرے عشق کے نام اے آر وائی ڈیجیٹل کا سوپر ہیڈ ڈراما سیریل جسے دو ہزار تئیس میں آنئر کیا گیا ڈرامے میں حبا بخاری کی اداکاری نے مدداؤ کے دل جیت لیے رتبہ کی اداکاری اور کردار کو شایقین نے بہت پسند کیا ڈرامے کی ہدایت کاری کے فرائز احمد بھٹی نے انجام دیے جبکہ اس کی کہانی کو مہا ملک نے لکھا کہانی میں حبا بخاری اسامہ خان یشمہ گل اور زاویار نمان نے مرکزی کردار ادا کیے ڈرامے میں دکھایا گیا کہ حبا اور اسامہ محبت کرتے ہیں لیکن حبا کے والد اس کے خلاف ہوتے ہیں جبکہ زاویار بھی حبا سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ہر وقت اس کا مزاق اڑاتی رہتی ہے ڈراما سیریل تیرے عشق کے نام کی کاسٹ میں نادیا افغن جمال شاہ ندہ ممتاز منظر عارف سمیت دیگر اداکار شامل تھے ڈراما سیریل فطور حبا بخاری کا بلوگ بسٹر ہیڈ ڈراما سیریل جس نے دوہزار اکس میں جیو ٹیلی ویزن پر دھوم مچائی ڈراما آتے ہی ناظرین کی دل چذبیاں سمیتنے میں کامیاب رہا محبت کے اتار چڑھاؤ پر مشتمل اس ڈراما سیریل میں حبا بخاری اور فیصل قریشی نے شائکین کے دل جیت لئے ڈرامے میں حبا بخاری نے دل نشین کا کردار ادا کیا اس کے علاوہ کرن حق اور وہاج علی نے اپنی شاندار پرفارمنس کے ذریعے عوام کے زینوں پر یادگار اداکاری کے نقش چھوڑ دیے تجسس اور کشش سے بھرپور اس کہانی کے ساؤنڈ ٹریک میں آئمہ بیگ کے ساتھ شانی ارشد نے اپنی آواز اور کمپوزیشن کے جادو سے سابر زفر کی شائری میں جان ڈالی آزمائشوں کے سفر پر مشتمل اس کہانی میں دل نشین کئی نشیبوں فراز دیکھے ڈرامے کو زنجویل آسم نے تحریر کیا جبکہ سراج الحق نے اسے ڈریکٹ کیا ڈرامے کو پاکستان کے ساست انڈیا میں بھی بہت شوق سے دیکھا گیا اور یوٹیوب پر بھی ڈرامے نے کافی دھوم مچائی اس کی ہر اپیسوڈ نے ملینز میں ویوز حاصل کیے اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا تو اسے ضرور دیکھیں ڈراما سیریل رد ہبا بخاری کا ایک اور شاندار ڈراما سیریل جسے دوہزار چوبیس میں ایئر وائی ڈیجیٹل پر آنئر کیا گیا ڈرامے نے آتا ہی ہر طرف دھوم مچائی شائکین نے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا ڈراما سیریل رد میں شہریار منور ہبا بخاری اور ارسلان نصیر نے لیڈ رول نبھائے ڈراما سیریل رد میں ہبا بخاری نے ایمان نامی لڑکی کا کردار ادا کیا ڈرامے کی کہانی ایمان کے گرد گھومتی ہے وہ ایک نڈر ذہین اور ازاد لڑکی ہوتی ہے جو اپنے اکیلے والد کی سرپرستی میں پرورش پاتی ہے ڈراما سیریل رد کو سنم میدی ذریاب نے لکھا جبکہ احمد بھٹی نے اسے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل رد کی دیگر کاس میں دانیا انور محمد احمد اسمہ باس نادیا افغن نمان اجاز اور کئی اداکار شامل ہیں شائقین ڈرامے میں ہبا بخاری کی اداکاری کو بہت پسند کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ ڈراما انڈیا میں بھی بہت شوق سے دیکھا جا رہا ہے اور یوٹیوب پر بھی اس کی ہر کس ملینز میں ویوز حاصل کر رہی ہے اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا تو اس ڈرامے کو لازمی دیکھیں ڈراما سیریل میرے ہم نشی ہبا بخاری کا سوپر ہٹ ڈراما سیریل جسے دوہزار اکیس میں جیو ٹیلی ویجن پر آنئر کیا گیا ڈراما سیریل میرے ہم نشی بلا شبہ ان چند ڈراموں میں سے ایک ہے جو ناظرین کی یاداش میں ایک طویل عرصے تک رہے گا اس کی اہم وجہ اس ڈرامے کی دل کو چھو جانے والی مختلف کہانی اور تمام اداکاروں کی بہترین اداکاری ہے ڈرامے کی کہانی پاکستان کے پہاڑی علاقے سے آنے والی ایک قدامت پسند اور روایتی خاندان کی لڑکی خجستہ کے گیت گھومتی ہے جسے جنون کی حد تک ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے وہ بچپن میں اپنے والدین کو بیماری کی وجہ سے کھو دیتی ہے اور اب وہ ڈاکٹر بن کر اپنے علاقے کے لوگوں کو صحت آمہ کی بہترین سہولیات مویا کرنا چاہتی ہے ڈراما سیریل دیوانگی اس کا سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا ڈراما سیریل جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ڈراما سیریل دیوانگی میں ہبا بخاری اور دانش تیمور کی کمیسٹری بہت مشہور ہوئی جس کی وجہ سے ڈراما ریٹنگ میں بھی ٹاپ پر رہا سلطان دورانی اور نگین کی جوڑی نے ہر طرف دھوم مچا دی ڈرامے کی کہانی نگین اور سلطان دورانی کی محبت کے گرد گھومتی ہے ڈرامے میں دانش تیمور نے منفی کردار ادا کیا لیکن شائکین نے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا ڈراما نا صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بہت شوق سے دکھا گیا ڈراما اکتالیس اقصاد پر مشتمل ہے جسے سادیہ اکتر نے لکھا جبکہ زشان احمد نے ڈرامے کو ڈریکٹ کیا شائکین نے ڈرامے میں ہبا بخاری کی اداکاری کو بہت پسند کیا ڈرامے کو لکھ سٹائل اوارز کے لیے بہترین ٹی وی سیریل کے لیے نامزد بھی کیا گیا ڈراما سیریل جانسار آج کل کا سوپر ہٹ اور مقبول ترین ڈراما سیریل جس نے ویوز اور ریٹنگ کی دور میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ڈراما سیریل جانسار جیو ٹیلی ویجن میں حال ہی میں آنئر کیا جا رہا ہے جسے شائکین بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں ڈراما سیریل جانسار میں ہبا بخاری اور دانش تیمور کی جوڑی شائکین کو دیکھنے کو مل رہی ہے دانش تیمور اور ہبا بخاری کی مقبول ترین جوڑین شائکین کو دیوانہ بنایا ہوا ہے نواشرواں غزنوی اور دعا کی محبت کی داستان نے ہر طرف دھوم مچائی ہوئی ہے ڈراما ناصر پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بیت شوق سے دیکھا جا رہا ہے ڈراما سیریل جانسار نے سامعین کو آتے ہی اپنے سین میں ایسا جکڑا کہ جیسے جیسے ڈراما آگے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کا جمع غفیر بھی اس کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ تھے ہبا بخاری کے آٹھ بہترین سوپر ہٹ پاکستانی ڈرامے اگر آپ کو وقت ملے تو یہ ڈرامے ضرور دیکھیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں